اسلام علیکم اے ووان دوستو میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو ایک پاکستان میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بارے میں اپ ڈیٹ کیا تھا تو کچھ لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے پاس فیوچر میں بھی سرنگی کوئی اپ ڈیٹ آئے تو اس کے بارے میں ہمیں بتا دیا کریں تو اب ایسے ہے کہ پاکستان میں ایک اور بس ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کے بارے میں مجھے کچھ انفرمیشن ریشیو ہی تھی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بس کمپنی ورک کرتی ہے احمد برادر کی نیم سے ان کے پاس یو ٹان کی بسز ہیں وائٹ کلیر کی زیادہ ہوتی ہیں تو ان کے جو فیموس روٹس ہیں وہ کراچی سے تیمر گراس کراچی سے سواد کراچی سے ڈیل لہور کے لیے بھی آئی تنگ سو یہ چلتی ہیں تو ان کی ایک بس کراچی سے ٹرائول کری تھی آئی تنگ سو سواد کے لیے جہاں تک مجھے پتا چلے تو ملتان سکر موٹر وے پہ یہ انسیڈنٹ پیش آیا کہ بس کے چلتے دوران ہی جو � اور ان کی پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی تھی تو بس آؤٹ آف کنٹرول ہو گی بس مدب سپیڈ میں جا رہی تھی اور آگے سرویس ایریا سے ایک ٹریک چو ہے وہ موٹر وے پہ موٹر وے لین پہ دوبارہ انٹر ہو رہا تھا سرویس ایریا سے تو اسی ٹریک میں یہ بس آ رہی تھی تو بس کے ٹرائول کا چونکہ انتقال ہو چکا تھا تو بس آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی تھی اور بس اسی ٹریک کے اندر اسی ٹریک کے اندر جا گے بچی ہے اور وہ ٹریک بھی اُلٹ تھی تو وہ ٹریک بھی اُلٹ گیا اور اس میں جو نقصان ہوئے ہوئی ہے کہ بس آگے والے حصے سے جا گئے لگی ہے تو آگے سے ساری تباہ ہوگی اس میں کنڈیکٹر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ ڈرائیور جن کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ایک مصافر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور باقی کچھ لوگ رکھ میں ہیں تو یہ بس کا ایسے ایکسیڈنٹ ہوا ہے ملتان سکھر موٹر وے بھی ان کی وائٹ کلر کی بسیز ہیں یوں ٹریک بسیز میں بھی آپ نے د دیکھیں ہوں تو بڑی اہم ویسے یہ مدب افسوس نہ خبر ہے کہ مدب ڈرائیور کے ساتھ یہ مدب ایسا انسیڈنٹ پیش آیا ہے کہ ان کو ہارٹ ٹیک ہو گیا تھا اللہ ان کی بخشش کرے باقی جن لوگ کی بڑی تو یہ اللہ ان کی بھی مغفرت کرے اور خرولوں کو صبر دے اور اس کے علاوہ جو لوگ زکمی ہیں اللہ ان کو جیس سے جیس سے اتیاب کرے تو یہ مدب کافی افسوس نہ خبر تھی میں نے کہا آپ کو اس کے بارے میں اپڈیٹ پروائیٹ کر دیں